موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہندوستان میں کروزنا مریضوں کی تعداد سائنسٹھ ہزار کو پار کر گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار سے زائد معاملے سامنے آئے ہیں اور روز سے زائد لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے تازہ اپڈیٹ کے مطابق کل کنفرم کیسز کی تعداد سائنسٹھ ہزار دو سو ہو گئی ہے جس میں دو ہزار دو سو چھے لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ بیس ہزار نو سو سترہ لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں محکمہ ریلوے نے مسافری ٹرین خدمات کو جذبی طور پر بارہ میں سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا آغاز نئی دہلی سے پندرہ جوڑی ٹرینوں کے ساتھ شروع ہوگا جس کے لیے محض آن لائن ٹکٹ بکنگ کی سہولت دی جارہی ہے سرکاری درائی کے مطابق انڈین ریلوے ڈبروگر، اگرطالہ، ہاوڑا، پٹنا بلاسپور، رانچی، بھوگنیشور، سکندراباد بینگلورو، چندنائی، تریونتا پورم مڈگاؤں، ممبئی سینٹرل، احمد آباد اور جموت آوائی کے لیے اور وہاں سے وافسی کے لیے جذبی طور پر ٹرینیں چلائی جائیں گی یہ ایسی ٹرینیں ہوں گی ذرائع کے مطابق ان ٹرینوں کے لیے آن لائن بکنگ پیر گیارہ میں کو شام چار بے سے ہی اسٹیشن کے اندر آنے کی اجازت ہوگی تمام مسافروں کے لیے چہرے پر ماسک لگانا لازمی ہوگا ترمل سکریننگ کے بعد صرف انہی مسافروں کو ہی داخلہ دیا جائے گا جن میں کرونا کی علامت نہیں ہوگی ذرائع نے بتایا کہ اس کے بعد ریلویز دوسرے روٹ پر بھی مسافر ٹرینیں چلائی جائیں گی وزیراعظم نے اندرمودی کورونا وائرس کی وجہ سے نافذ کردہ لوگ ڈاؤن سے باہر نکلنے اور معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے سلسلے میں مختلف ریاستوں کے وزیراعلاوں کے ساتھ آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات چیت کریں گے ملک میں کورونا وائرس کے پھیلنے کے بعد سے یہ پانچویں مرتبہ کے وزیراعظم چیف نشٹروں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں وزیراعظم کے دفتر سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ندرمودی آج دوپہ تین وجہ چیف نشٹر کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات چیت کا آغاز کریں گے سابق وزیراعظم منموہن سنگھ کو آج رات سینے میں تکلیف کی شکایت پر نئی دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں بھرتی کرایا گیا ہے سینئر کانگریس لیڈر کو رات پونے نو بجے ایمز لائیا گیا جہاں ڈاکٹر نے انہیں امراض قلب کے وارڈ میں بھرتی کیا اور ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ 87 سالہ منموہن سنگھ کو عام وارڈ میں بھرتی کیا گیا ہے 2009 میں ایمز میں ہی ان کے قلب کی بائی پاس سرجری ہوئی تھی ملکزی وزیر اطلاعات نشریات پرکاش جعویٹ کر نے جالی قبروں کو کم تر مخاصد کے ساتھ پھیلائے جانے کو جمہوریت کے لیے خطرناق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اس زیمن میں سخت قانونی اقدامات پر غور کر رہی ہے جعویٹ کر نے نیشنل یونین آف جنرلسٹ کے ایک سیمینار میں تنظیم کی طرف سے جالی قبروں پر تیار کی گئی ایک ریپورٹ جاری کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا حضیر اطلاعات و نشریات کا کہنا تھا کہ کرونا کے خلاف مہم میں حکومت کی کامیابی سے انکار کرنے کے لیے ایک خاص طبقے کے ذریعے جالی قبریں پھیلائی جا رہی ہے اس قسم کی قبریں جمہوریت کے لیے بہت خطرناک ہیں ان کی سچائی کو جاہر کرنے کے لیے فیک نیوز کے بارے میں تیار کی گئی ریپورٹ کو بے حد سراہا گیا ہے دہلی حکومت نے تبلیغی جماعت کے ارکان کو کیورنٹائن مراکز سے گھر جانے کے حکامات جاری کی ہیں دہلی کے تمام ڈپٹی کمیشنروں کو اس سلسلے میں حکوم کا خط جاری کیا گیا نظام الدین مرکز میں منقیدہ تبلیغی جماعت میں شامل ہوئے فیلحال کل 2446 رکن مختلف کیورنٹائن مراکز میں ہیں وزیر صحت اندر جین نے بھی کچھ دن پہلے کہ اورنٹائن کی مدد پوری کرنے والے جماعت والوں کو گھر جانے دینے کی بات کہی تھی اور اب سرکاری حکوم جاری کر دیا گیا ہے حکوم میں کہا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت سے منسلک جو لوگ کرونا سے فتح پات چکے ہیں انہیں پروٹوکال یا مرکزی وزارت صحت کے میاری آپریشنل طریقے کار کی بنیاد پر مراکز سے چھوڑا جا سکتا ہے دوسری ریاستوں کے جماعت والوں کو ان کے گھر بھیجنے کا انتظام کرنے کو بھی کہا گیا ہے دہلی کے چیف نشٹر ایرنگ کے دروال نے مہاجر مزدوروں سے اپیل کی کہ وہ شہر دہلی چھوڑ کر نہ جائیں انہوں نے کہا کہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے ایک مرتبہ جب لوگڈان کو ختم کر دیا جائے گا تو انہیں شہر میں ہی کام حاصل ہوگا انہوں نے دہلی چھوڑ کر جانے کوشہ مہاجر مزدوروں کو تیخون دیتے ہوئے کہا کہ جہاں چاہے وہ رہیں ان کی حکومت انہیں واپسی کے لئے ٹرینوں کا بندوبست کرے گی یہ لوگڈان بہت جلد ختم ہونے والا ہے اور ہر چیز واپس اپنے مقام پر آ رہی ہے جب ہر سرگرمی شروع ہو رہی ہے تو آپ کو یہاں روزگار محصر آئے گا انہوں نے کہا کہ حکومت دہلی مرکز سے مشاورت کرتے ہوئے دہلی واپس آنے والوں کے لئے ٹرینوں کا بندوبست کرنے کا منصوبہ بنایا ہے تو پردیش کے شہر دیوبن میں گوشتہ چالیس دن سے کیورنٹائن مرکز میں رکھے گئے دہلی سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت کے نو ارکان نے چیف نشتر ان کے جوال کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انہیں دہلی واپسی کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ اپنے گھروں کو واپس ہو سکے ان کے کیورنٹائن وقت ہے کہ اختتام پر زیلا سہارنپور کے انتظامیہ نے انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی ہے دہلی کے محلجات دریہ گنج خرول باغ اور اوکلا کے رہنے والے ان نو افراد نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی ماہ مارچ کے دوران دہلی میں منقیدہ تبلیغ جماعت کے اجتماع میں شرکت نہیں کی تھی حکومت اتہ پردیش نے ایک ماہ قبل ان کے کیورنوائرس کا ٹیسٹ کروایا تھا جو منفی آیا ان نو افراد نے بتایا کہ وہ ماہ فروری کے آخری ہفتے میں دیوبن آئے تھے تبلیغ جماعت کے ارکان میں کوئیڈ ونیس مرد مضبط پائے جانے پر ان افراد کو دیوبن میں مختلف کیورنٹائن مراکس کو منتقل کیا گیا اس طرح یہ لوگ کیورنٹائن مرکز میں چالیس دن سے زیادہ مخیم ہیں محلق وبا کے دوران لوگوں کو مدد پہنچانے کے ساتھ ہی اتہ پردیش کی ریاستی حکومت مستقبل کی فکر بھی کر رہی ہے اتہ پردیش کے وزیراعلا یوگی عدیتیناک نے ٹیم گیارہ کے ساتھ روزانہ کی میٹنگ کر کے تبی سہولیات اور لوگوں کو ضروری اشیاء کی فراہمی پر فوکس کر رہے ہیں اب بڑے پیمانے پر غیر ریاست سے آنے والے مجدوروں کی واپسی کے بعد ان کو روزگار مہیا کرائے جانے پر زور دیا ہے وزیراعلا نے افسران کو ہدایت دی کہ اتہ پردیش کو چھوٹی و درمیانی سنت کا حب بنایا جائے سنتکاروں کو بڑا آفر دیتے ہوئے آٹو موڈ این او سی کا انتظام کیا گیا ہے نوود لاکھ چھوٹی و درمیانی سنت میں روزگار کے یقینی نئے معاقے پیدا کرنے کی تیاری کا حکم دیا ہے ایک ایسے وقت جب ملک میں ہندو اور مسلمانوں میں تقسیم کی لکھیر کھینچی جا رہی ہے ایسے میں دہلی کے تیہار جیل میں خیدی بھائی چارے کی مثال پیش کی گئی ہے تیہار جیل میں ہندو خیدی روزداروں کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں تیہار جیل کے علاوہ دہلی کی باقی دونوں جیلوں میں بھی مسلم خیدیوں کے ساتھ ہندو خیدی رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں ذرائع کا مطابق دہلی کے تیہار جیل میں تو ہندو مسلم اتحاد کی مثال خیدیوں نے ہر بار کی طرح ہی خائم کی ہے اس بار رمانوالی اور روہنی جیل کے ہندو خیدیوں نے بھی مسلم خیدیوں کے ساتھ مل کر روزے رکھے ہیں ایسے خیدی تقریباً دو ہزار ہیں اگرچہ ان جیلوں میں رمضان کے ابتدائی دنوں میں تیس اپریل تک روزے داروں کی تعداد کم تھی موجودہ وقت میں تحار کی ہی نو جیلوں میں پندرہ سو خیدی روزے رکھ رہے ہیں لاوگڈان کے سبب بے حال بدحال مجبور والاچار مزدوروں کا معاملہ آپ صدر جمہوریہ ہن کے حضور میں پہنچا ہے بی ایس پی کے امروحہ سے رکنے پارلیمنٹ کمار دانی شلی نے یوگی حکومت کے خلاف صدر جمہوریہ ہن سے شکایت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ مزدور خانین کو بحال کیا جائے اور ان کے بنیادی حقوق کو سلب نہ کیا جائے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دانی شلی نے کہا کہ جب ملک کا مزدور طبقہ کورونا وائرس جیسی بابا کے سبب لاوگڈان میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں وہ گھر پہنچنے اور دو وقت کی روٹی جھٹانی کی جدوجہد میں ہیں تو ایسے میں جب ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اتفردش حکومت نے ان پر ضرب لگائی ہے انہوں نے کہا کہ اتفردش حکومت کے ذریعے تین سال تک کے لیے مزدور خانین کو منصف کر دینا ان کے حقوق و مفاد پر حملہ ہے اور یہ حملہ جمہوریت پر بھی ہے جس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہیں مغریب بنگال امام ایسیوسیشن نے وزیراعلا ممتہ بنرجی کے نام خط لکھ کر کہا ہے کہ لوگڈاؤن کھلنے کا فیصلہ ایت کے پیش نظر نہیں کیا جائے اگر حالات کا تقاضی ہے تو ایت کی ریایت کیے بغیر لوگڈاؤن کی مدد میں اضافہ کر دیا جائے امام ایسیوسیشن کے چنرل سیکریٹری مولانا محمد یاہیہ نے وزیراعلا ممتہ بنرجی کے نام خط میں کہا ہے کہ ونیس میں تک ریاست میں لوگڈاؤن نافید ہے دس دنوں بعد یہ لوگڈاؤن کی مدد مکمل ہونے والی ہے تاہم اس وقت کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے ایسے میں کسی خسم کی نرمی ریاست میں کرونا وائرس کی وابا کو پھیلا سکتا ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ تیس میں تک لوگڈاؤن کی مدد میں اضافہ کر دیا جائے خیال رہے کہ چوبیس یا پھر پچیس سپریل کو عید الفطر ہونے کا امکان ہے لوگڈاؤن کی وجہ سے ریاست کی تمام مساجد بند ہے رمضان کے باوجود کسی بھی مسجد میں نماز تراوی نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی جماعت ہو رہی ہے ایسے میں یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ عید کے موقع پر کیا ہوگا کیونکہ تیسرے مرحلے میں بہت سی ریایتیں دی گئی ہے مگر مذہبی استعمال پر اب بھی پابندی ہے مہاراشتہ کے ناندیر شہر میں پچھلے دو دنوں میں کرونا پوزیٹیو کے تیرہ مریض پائے گئے ہیں اب ناندیر میں کرونا پوزیٹیو مریضوں کی تعداد 51 تک پہنچ گئی ہے جبکہ پانچ کرونا پوزیٹیو مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے ناندیر کے گروتوارا لنگر صاحب کے یادری نواز میں مقیم جمع کشمیر کے دو زائرین کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی اس کے علاوہ رحمت نگر میں انتخال کر کے خاتون کے رابطے میں آنے والے چودہ سال کے دو بچے اور ایک برتیس سال کی خاتون کی بھی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اسی طرح ماہور سے بھی ایک ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اکثر کانٹراورسی میں رہنے والی ایکٹرز اور موڈل پونم پانڈے پھر سے نہیں مصیبت میں فستی نظر آ رہی ہے پونم پانڈے کو مومبئی کے مارین ڈرائیب میں ایک دوست کے ہمرا بی ایم ڈی بلو کار میں پکڑا گیا ہے دونوں کو لاگ ڈان کی خلاف فرضی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور دونوں کے خلاف ایف آئی آر بھی درز کی گئی ہے ریپورٹس کے مطابق جس سمیں پولیس نے پونم پانڈے کو پکڑا وہ اپنے چھالیس سالہ ساتھی سائم احمد کے ساتھ کار میں تھی ان پر بینا کسی وجہ لاگ ڈان میں باہر نکلنے اور لاگ ڈان کی خلاف فرضی کرنے کا الزام ہے بتا دیں گے کرونا وائرس کے مدنظر اور حکومت ہن کی جانب سے سترہ میں تک ملک بھر میں لاگ ڈان نافذ کیا گیا ہے عالمی وبا کوئیڈ وننیس کے دن بدن بڑھتے خیر کے درمیان کرونا متاثرین کی تعداد چھالیس لاکھ پار کر گئی ہے دنیا بھر کے ایک سو ستیسی ممالک اور علاقوں میں اب تک اکتالیس لاکھ افراد اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں اور دو لاکھ اسی ہزار سے زیاد ہلاک ہو چکے ہیں امریکہ کی جان ہاپکس انیورسٹی کے سائنس اور انجنئرنگ سینٹر کی جانب سے جاری آداد شمار کے مطابق امریکہ میں کرونا وائرس سے دنیا میں سب سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں اور یہاں سب سے زیادہ تیرہ لاکھ سے زیادہ کرونا کے قیصت سامنے آئے ہیں پاکستان میں عالمی وبای مرز کوئیڈ وننیس کی صورتحال مزید خوفناک ہوئی ہے ملک میں کرونا وائرس کے کل قیصت تیس ہزار کے آداد شمار کو عبور کر چکے ہیں جبکہ اس وائرس میں چھس سو ارتالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں پاکستان کے کرونا وائرس سے متعلق سرکاری آداد شمار کے مطابق اتوار کوئیڈ وننیس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیس ہزار پار کر چکی ہے متحدہ عرب عمارت نے آج کرونا وائرس کے سات سو اکیسی نئے کیسوں کی تصدیق کی ہے اور اس ملک وبا کا شکار مزید تیرہ افراد دم توڑ گئے ہیں یو اے ای نے رمضان مبارک کے آغاز سے قبل ملک وبا کے تعلق سے آئیت کردہ پابندیوں میں نرمی کی تھی اور اس کے دو ہفتے کے بعد آج ایک دن میں سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں یو اے ای کی وزارت صحت کے مطابق اب کرونا وائرس کی تصدیق شدہ کیسوں کی تعداد وننیس ہزار اکسو اٹھین نو ہو گئی ہے وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ کرونا وائرس سے جن افراد کی اموات ہوئی ہیں وہ مختلف پیچتگیوں کا شکار ہو گئے تھے متحدہ عرب عمارت کی اتحاد ایرویس نے ابو زابی عمارت کے اندر انہی شہروں میں ون وے ٹریپوں کا آغاز کر دیا ہے تاکہ غیر ملکی شہریوں کی عمارت میں واپسی میں مدد مل سکے فیضائی کمپنی کے ترجمان نے پریس بیان میں کہا کہ مسافروں کو متعلق ویب سائٹ کے ذریعے متحدہ عرب عمارت میں مقیم غیر ملکیوں کی شناخت کے لیے خیام ایر ویس کی طرف سے منظوری کے بعد سفر کی درخواست دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ درخواست کی منظوری ملنے پر شناخت اور شہریت کی فیڈرل ایتھاریٹی کے ایمیل کے ذریعے ایک خاص کریڈیٹ نمبر بھیجا جائے گا جو مسافر کو بوکنگ کے وقت اتحاد ایر ویس کو فراہم کرنا ہوگا ریاست تلنگانہ میں پلازما کے ذریعے کرونا کے علاج کا عمل آج سے شروع کر دیا جائے گا گاندی آسپیٹل میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے پندرہ مریضوں کے اپنے خون کا عطیہ دینے پر رضا مندی ظاہر کی گئی ہے اور ان پندرہ افراد کے خون کا عطیہ گیارہ میں کو حاصل کیا جائے گا آئی سی ایم آر کے رہنوائنہ خطوط کے مطابق ریاست تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے پلازما کے عطیہ کے ذریعے اختیار کیے جانے والے طریقہ علاج پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے ریاستی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اس اہم فیصلے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ تحال پندرہ مریض جو کہ کرونا وائرس سے شفایاب ہوئے ہیں وہ اپنا خون کا عطیہ دینے کے لئے تیار ہیں جبکہ گاندی ہسپیٹل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک کرونا وائرس سے شفایاب ہوتے ہوئے ڈسچارج ہونے والے مریضوں میں دو سو مریضوں سے اپنے خون کے عطیہ پر آمد کی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ وہ ضرورت پڑھنے پر اپنا خون کسی کو بھی دینے کے لئے تیار ہیں تلنگانہ میں آج 33 نئے کرونا پوزیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں جس کے ساتھ ہی مجموعی تعداد 1196 ہو گئی ہے مہیکمہ سید کے عوضے داروں نے اتوار کو کہا کہ خوفناک وبا کرونا وائرس کے مزید 33 نئے کیسز کا پتا چلا ہے جس کے ساتھ ہی ریاست میں کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد 1196 تک پہنچ چکی ہے سرکاری طبی بلیٹین کے مطابق 33 نئے پوزیٹیو کیسز میں 26 کا تعلق گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپریشن سے ہے ماباقی ساتھ متاثرین کا مہاجرین مزدور بتائے گئے ہیں ریاستی حکومت کی جانب سے آٹی سی کی خدمات کی بحالی کے سلسلے میں پندرامے کو فیصلہ کیا جانے کی توقع ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چیف نشٹر تلنگانا کیچندر شکراؤ کی جانب سے منقید کیا جانے والے پندرامے کے جائزہ ادلاس کے دوران ریاستی حکومت کی جانب سے اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ریاست میں آٹی سی کی خدمات کو بحال کیا جائے یا نہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی ہدایت اور سماجی فاصلے کی برخراری کے ساتھ سفر کو یقینی بنانے کی تاقید کے بعد تلنگانا اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن کی جانب سے تمام بسوں میں جو کہ ازلا کے مسافرین کو لے جاتی ہے ان بسوں میں جہاں ایک صف میں چار نشستوں ہوا کرتی تھی اب انہیں تین کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اب بس میں موجود نشستوں میں کی جانے والی تبدیلی کے مطالعہ کہا جا رہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایت اور تجاویز کی نیاد پر یہ تیاریاں کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شہر ہیدراباد سے ازلا کو روانہ ہونے والی تمام بسوں میں سماجی فاصلے کے اصولوں کا خصوصی خیال رکھا جائے گا پولیس کمیشنر ہیدراباد انجنی کمان نے افضلگنج پولیس ٹیشن سے وابستہ دو پولیس کانسٹیبلز کو ایک آٹو ڈیور سے جبرن رخم وصول کرنے کے الزام میں محتل کر دیا ڈی پانچہ مکیش اور بی سریج جو افضلگنج پولیس ٹیشن کے بلو کارٹس پیٹرولنگ پارٹی میں خدمات انجام دے رہے ہیں شہر کے علاقے جامباغ موظم جاہی مارکٹ پر ایک آٹو ڈیور جو ضروری اشیاء منتخل کر رہا تھا اسے روک کر مبینہ طور پر رخم وصول کی اس حرکت کو بعض افراد نے ویڈیو میں خید کر کے اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا اس بات کا علم ہونے پر پولیس کمیشنر نے اس معاملے کی فیل فور تحقیقات کروائی اور دونوں پولیس کانسٹیبلز کو محتل کرنے کا احکام جاری کیے ہیں جبکہ انسپیکٹر پولیس افضلگنج پولیس ٹیشن کو بھی چارج میمو جاری کیا گیا ہے رکنے پارلیمنٹ ہیڈراباد وصدر مجلی سے تیادر مسلمین اسدودین عویسی نے سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی تبیت ناساز ہونے پر ان کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کی انہوں نے کانگریس کے قومی ترجمان پاون کھیرا کے ایک ٹویٹ کو منسلک کرتے ہوئے ٹیٹر پر پیام جاری کیا مساجد میں اعتقاف اور نماز عید سے متعلق جامع نظامیہ کی جانب سے فتوہ جاری کیا گیا ہے جامع نظامیہ کے صدر مفتی مولانا مفتی محمد عظیم کی دستقات سے فتوہ جاری کیا گیا ہے فتوے کے مطابق مساجد میں قیام پر امتناعیت نہیں ہیں اس لئے ہر محلے کی ایک مسجد میں ایک فرد بھی اعتقاف کر لے تو سنت ایک فائیہ ادا ہو جائے گی تمام مسلمان ترک سنت کے مرتقم نہ ہوں گے نماز عید سے متعلق کہا گیا ہے کہ عیدگاہ اجتماع شائر اسلام سے ہے اس لئے کہ اس کے لئے جمعہ کی شرط بھی ضروری ہے شہر میں صرف دو یا اس سے زائد مخامات پر نماز عید کی ادائیگی درست ہوگی گھروں میں نماز عید کی ادائیگی درست نہیں ہے نماز عید کا کوئی بدل بھی نہیں ہے اس لئے اگر ممکن ہو تو شرائط کی پابندی کے ساتھ نماز عید ادا کریں ورنہ دو رکع شکرانہ ادا کر لیں